ویلکم ٹو ٹی فور ٹیٹوریلز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم MySQL کو یوز کرتے ہوئے اور SQL کی کیوریز لگاتے ہوئے کس طریقے سے ہم ڈیٹر بیس کے ٹیبلز کے اندر ویلیوز کو انزرٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نئے ڈیٹر کو انزرٹ کر سکتے ہیں تو اگر تب ہی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اچھا سب سے پہلا کام ہم نگاہ کرنے کہ ہم نے ڈیٹر بیس بنانی ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سٹوڈنٹس نام کی ایک ڈیٹر بیس بنائی ہوئی ہے میں نے آلیڈی یہاں پر فی کا ایک ٹیبل بنائے ہوئے اگر آپ نے ڈیٹر بیس اور ٹیبل بنانے آپ کو نہیں یاد دے تو اس کیلئے میں نے ایک اور ویڈیو اس سے پہلے آپ کو بنا کر دی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ php my admin کے اندر ہم زیم کو یوز کر دے کس طریقے سے ڈیٹر بیس اور ٹیبل بناتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوکی یہاں پر ہم نے ڈیٹر بیس بنائی سٹوڈنٹ اور ٹیبل ہم نے بنایا فی کے نام سے اب یہاں پر یہ چیز دھو گئے اب اگر میں یہاں پر اوکی اب یہاں پر میں اگر کوئی ایسکوئل کی کیوری لگانا چاہوں تو پہلا کام میں نے کیا کرنا ہے پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے ڈیٹر بیس پر کلک کر کسے سیلیکٹ کرنے فی کو سیلیکٹ کرنے اور پھر میں نے یہاں پر آگا ایسکوئل کو سیلیکٹ کرنے تو چلیں میں ایسکوئل پر کلک کرتا ہوں تاکہ یہ سیلیکٹ ہو جائے اب یہاں پر آگا آپ نے انزائٹ کی کیوری لکھنی ہے مثلا کے طرف میں نے یہ کیوری لکھ دیئے اب یہاں پر یہ کیوری کیا کر رہی ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم اس میں نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کیوری کام بھی کر رہی ہے کے نہیں کر رہی ہے علی کی جگہ پہ اب ہم کر دیتے ہیں اصد اور یہاں پر اس کو میں کر دیتا ہوں سکسٹین اور اس کو میں کر دیتا ہوں ٹو تھوزن GO پکل کرتے ہیں جی آئیے دیکھیں اب یہاں پر اگر آپ وار کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ گرین کلر میں لکھا ہوا آنے لگا ہے کہ کیوری ہماری ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہماری یہ کیوری ایس نے ڈیٹا انزرٹ کیا ہے یا نہیں کیا اس کے لیے ہمیں دوبارہ یہاں پر اس ٹیبل پر آ کر کلک کرنا ہے جیسے ہم اس ٹیبل کو سلیک کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ابھی جو ہم نے اسد نام کی ایک ڈیٹا انٹر کیا تھا کیا وہ انٹر ہوا ہے یا نہیں ہوا تو چلیں میں یہاں پر فی کی ٹیبل پر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے ہی میں نے کلک کیا تو یہاں پر یہ مجھے دکھا رہا ہے یہ میرا ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہے جس میں ڈیٹا موجود ہے یہ سارا ڈیٹا پہلی سی اس ٹیبل کے اندر موجود تھا اور یہ ٹیبل کا یہ ڈیٹا وہ ہے جو کہ ابھی میں نے انزرٹ کیا اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس اسکیل کی کیوری کو کیسے لکھا ہے اس اسکیل کی کیوری میں کوئی لکھتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں یہ یاد رہنی چاہیے ایک آپ کو ڈیٹا بیس کی ٹیبل کا نام یاد رہنا چاہیے اور ایک آپ کو یہ جو اٹریبیوٹس ہیں جس طرح یہ ٹی فور ٹیٹوریلز رول نمبر ٹی فور ٹیٹوریلز نیم ٹی فور ٹیٹوریلز پیڈ یہ اٹریبیوٹ نیمز یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے چلیں اب یہاں اس کیوری کو مزید ایکسپلین کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کیوری نے کیسے کام کیا تھا میں دوبارہ اس کیوری کو یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اب میں سکرین کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کیوری جارہ بڑی نظر آنے لگ جائے جی ہاں چلیں اب دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا سائز کام کر لیتا ہوں میں اوکی اب یہاں پر دیکھیں میں نے کہا کہ انزرٹ کہ میں ڈیٹا انزرٹ کرنا چاہ رہا ہوں انٹو کس کے اندر ڈیٹا انزرٹ کرنا چاہ رہا ہوں فی کے اندر انزرٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا سنٹک یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ انزرٹ کا کیوری لگاتے ہیں پھر آپ انٹو کا کیوری لگاتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی اس ٹیبل کا نام لکھتے ہیں جس ٹیبل کے اندر آپ نے ڈیٹا انزرٹ کرنا ہے تو ابھی میں کہہ رہا ہوں insite into fee اس کا مطلب یہ ہے کہ میں fee کا ایک table میں نے بنایا ہوئے جس کے اندر میں data inside کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہاں پر میں آ کر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھو ہم نے یہاں ایسے کیا تھا کہ ہم نے fee نام کا ایک table بنائی تھا اور اسی fee نام کے table کو میں یہاں پر refer کر رہا ہوں کہ inside into fee کے table میں اچھا اب بات یہ ہوگی کہ fee کے table میں کہاں پر ہم نے data inside کرنا ہے تو یہاں پر bracket لگا کر آپ نے نہ بتانا ہے میں نے یہ بتایا کہ میں نے data insert کرنے ہے t4 tutorial's roll number کے column کے اندر اب یہاں پر یہ ایک attribute ہے t4 tutorial's roll number جو data insert ہوگا وہ کہاں پہ insert ہوگا اس attribute میں insert ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے table بنایا تھا اس کی ہم نے کچھ attributes بنایا تھے نا تو یہ وہی والی ہے انہی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ اس attribute میں کون سے data insert ہو اس attribute کی جو میں بات کر رہا ہوں اس attribute میں کون سے data insert ہو تو یہاں پر آپ جو values کا keyword لگاتے ہوتے ہیں نا اور values کے keyword لگانے کے بعد یہ دیکھیں نا یہ attribute number one ہے نا ہماری کیوری کے اندر تو یہاں پر جو پہلی پہلی value ہوگی نا وہ value اس attribute کے اندر آ کر store ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے پھر میں نے comma لگایا comma کا مطلب ہے اور کہ اس attribute میں value insert ہو اور اور اس کے علاوہ کس میں insert ہو اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو attribute ہے نا جس کا نام ہے t4 tutorials name اس attribute میں بھی value insert ہو کونسی value insert ہو یہاں پر دو تین values ہیں ایک دو تین کونسی value insert ہوگی sequence کا خیال لکھنے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں یہ جو تھی یہ پہلی یہ پہلے column کو refer کر رہا تھا یہ اور یہ جو ہے یہ دوسرے column کو refer کر رہا ہے بات کرنے کا مقصد کیا ہو گیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ t4 tutorials name اس attribute میں کونسی value insert ہوگی یہ خود دوسرے نمبر پر ہے دیکھو نا ایک اور ایک دو تو یہاں پر دیکھو ایک اور ایک دو تو یہ جو ali value ہے یہ کہاں پر اس attribute کے اندر آ کر store ہو جائے گی اوکے اب بات کرتے ہم اس کی کومہ لگایا ہم نے یعنی کہ اور پہلے attribute میں ہم نے 13 ڈال دیا دوسرے attribute میں ہم نے ali ڈال دیا اب یہ جو ہم نے third attribute لکھا ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے t4 tutorials paid اس attribute میں کونسی value insert ہوگی جو یہاں پر ہم نے third number پر لکھی ہے تو یہاں پر ہم نے thousand لکھا ہے تو یہ جو thousand ہے یہ اس third attribute میں ہاں کا store ہو جائے گا اس لئے کے لئے یہ جو inside کی کی ہو رہی ہے یہ کام کر رہی ہے تو آپ نے بھی اب ویسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنا زیم چلا لینا ہے اور اس میں table بنا لینا ہے اور table بنانے کے بعد اس طریقے سے inside کی کیوری چلا نہیں ہے جو helping tutorial ہے یہ والا inside into table اسکویل اس کا لنک میں ویڈیو کی description میں ڈال دوں گا وہاں پر جا کر اب اس کو بھی دیکھ لی جائے گا شکریہ